اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شفہ پریش اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرش کچن ابرش کچن میں آج ہم بنائیں گے سٹف ٹیٹس کھجور کا استعمال ہر گھر میں ہوتا ہے ہم روزہ تو افتار کھجور سے ہی کرتے ہیں تو اس لیے آج ہم بنا رہے ہیں مختلف قسم کی کھجور وہ بھی ہوں گی سٹف ٹیٹس جو کہ تقریبا میں آپ کو پانچ سے چھے قسم کی بتاؤں گی ویڈیو کمپلیٹ واج کیجئے گا کوئی بھی سٹپ جو ہے وہ مسناک کیجئے گا آپ کو ڈیٹیل سے میں اس میں ریسپی بتا رہی ہوں سلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہاں پہ کوکونٹ کوکونٹ یہاں پہ میں نے لیا ہے ون کپ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ملک پاوڈر ملک پاوڈر یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور ریٹ کیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے کریم کریم یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس یہ کریم نہیں ہے تو آپ گھر کی بیلائیوی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوانٹی بھی ہم ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کر رہے ہیں کنڈنس ملک کنڈنس ملک میں نے اس میں استعمال کیا ہے ہاف کپ اپشنل ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کا استعمال کیجئے گا اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ آئسنگ شوگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آئسنگ شوگر آپ اپنے ٹیس کی حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنی بھی کم زیادہ آپ کرنا چاہیں اسی طرح سے ہماری ایک فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ جو خجور ہیں وہ میں نے دو قسم کی لے لی ہے ایک تھوڑا سی زیادہ سوفٹر ایک نارمل ہے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں سے کٹ لگا کے اس کی جو گھٹلی ہے وہ ہم نے نکال لینی ہے اور اسی طرح سے جتنی پاکی خجور تھی ان سب کی گھٹلیاں میں نے نکال کے رکھتی ہیں اب ہم نے ان خجور کی فیلنگ کر لینی ہے یہاں پہ میں نے کچھ نرس لی ہے جس میں بادام ہیں اکھروٹ ہیں اور پستہ ہیں آپ اپنے حساب سے جو کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم نے اس کی فیلنگ کرنی ہے ٹی سپون کی مدد سے ہم اس پہ فل کر دیں گے جتنی زیادہ کونٹیٹی میں لینا چاہتے ہیں پھر ہم نرس میں اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ اس پہ جو بھی نرس و ہر آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس پہ لگ جائیں اسی طرح سے ہم نے ان تمام جو خجور ہیں ان کی فیلنگ کر لینی ہے اور اپنی مرضی سے جو بھی آپ نرس لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں خجور ویسے بھی ہم سب کو بہت پسند ہوتی ہے تو اس طرح سے فلنگ کرنے کے بعد اور نرس لگانے کے بعد یہ اور بھی زیادہ مزے کی بن جاتی ہے تو آپ اس کو پارٹی وغیرہ میں ضرور شامل کیجئے افتار پارٹی میں یہ بہت اچھی ریسپی ہے اور آپ کے جو گیسٹ ہے وہ اس کی تعریق کیے بلکل بھی نہیں چاہیں گے آپ ضرور اس کو بنائیے گا اسی طرح سے اگر آپ کے ہم دعوت وغیرہ ہے تو یہ والی جو فلنگ ہے آپ تقریبا دو سے تین دن پہلے بھی کر کے رکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں ہماری جو خجور کی فلنگ ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اگلی فلنگ یہاں پہ میرے پاس ہے نیوٹیلا اور ایک میں ہے میرے پاس پینٹ بٹر پائپنگ بیگ ہم نے لے لینا ہے پائپنگ بیگ آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی آپ پلاسٹک کا بیگ لے لیں یا جو ہارڈ شیٹ آتی ہے آپ اس کا پائپنگ بیگ بنا سکتے ہیں تو اس طرح ایک میں ہم نیوٹیلا شامل کر دیں گے اور ایک میں ہم پینٹ بٹر شامل کر دیں گے اگر آپ یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرنا جاتے تو آپ کوکونٹ والی سائٹ پہ چلے جائیں آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ کچھ آئیڈی از وقت دے رہی ہوں آپ کے پارٹی کے لیے افتار پارٹی کے لیے جس میں آپ یہ بنا کے اپنے گیسٹ کو سرف کریں یہاں پہ ایک بیگ میں میں نے نیوٹیلا لے لیے اور ایک میں میرے پاس ہے پینٹ بٹر اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اگلی فیلنگ یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پائپنگ بیک کو کٹ لگا لینا ہے بہت زیادہ اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اگر بہت زیادہ کر دیں گے تو جو فیلنگ ہے وہ اس کجور سے باہرانا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کجور کو کھول لینا ہے اور اس میں ہم فیلنگ کریں گے یہاں پہ نیوٹیلا کی اگر آپ کے پاس نیوٹیلا نہیں ہے تو آپ چاکریٹ گناش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم ایک ڈال دیں گے بادام آپ کو جو پسند ہے نٹس وغیرہ آپ ان کا استعمال کریں ہم ایک میں بادام ڈال دیں گے اور دوسرے میں ہم ڈال رہے ہیں پینٹ بٹر پینٹ بٹر کو آپ ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں مختلف چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں اس میں آپ چاہیں تو بادام شامل کر دیں اس میں ویسے بھی پینٹس تھے وہ چھوٹے چھوٹے شامل تھے تو اس میں میں نے کسی میں نٹس شامل کیے ہیں کسی میں میں نے بالکل ایسی چھوڑ دیا ہے کسی میں میں نے والٹس شامل کر دیا ہے تو اسی طرح سے ہم نے ان تمام کی فیلنگ کر دینی ہے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں ہیزل نٹس اگر آپ کے پاس ہیزل نٹس ہیں تو آپ ضرور استعمال کریں اگر نہیں ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح سے آپ مختلف اس میں فیلنگ کر سکتے ہیں جیسے بچوں کو چاکلٹس پسند ہوتی ہیں تو اس میں آپ چوکلٹس کے چنکس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ بنتیز بھی شامل کر سکتے ہیں بچوں کو کسی طرح کسی طریقے سے کھلانے کے لیے آپ اس میں کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں آپ کے بچے جو چیز پسند کرتے ہیں آپ وہ شامل کریں تو اگر وہ کوئی چیز نہیں کھاتے تو اس بہانے سے کھجور وغیرہ اور ایسی چیزیں کھا لیں گے اور یہ آپ دیکھیں گے لاسٹ میں بننے کے بعد اتنی کوئی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں چھوٹے بڑے سب اس کو بڑا انجوائے کریں گے آپ اپنے ساب سے اس میں کچھ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ڈرائیڈھروٹ لگرہ کوئی بھی فیلنگ آپ کو پسند ہے وہ آئیڈ کریں اب ہم ان خجوروں کو کوٹ کر لیں گے چاکلٹ میں یہاں پہ میرے پاس ہے وائٹ چاکلٹ ملک چاکلٹ اور اس کے بعد ہے میرے پاس یہاں پہ ہے ڈارک چاکلٹ جو آپ کو پسند ہے آپ اس کا استعمال کریں چاہے تو آپ تینوں کو استعمال کریں چاہے تو کسی ایک کا یہاں پہ میں دو استعمال کر رہی ہوں ملک چاکلٹ میرے پاس ہے اور ڈارک چاکلٹ ان دونوں کو میں نے ملٹ کر لیا تھا مائکرو ویو اومن میں رکھ کے تیس تیس سیکنڈ آپ لگا کے اس کو ملٹ کریں گے یہ دیکھیں ملٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ لیں گے ہم بٹر پیپر جس پہ ہم ساری جتنی بھی ایڈرٹس ہیں ان کو کوٹ کر کے رکھتے جائیں گے یہاں پہ میں وائٹ چاکلٹ کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کو بھی نہیں پسند تو اس لیے میں اس کا استعمال نہیں کر رہی آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور کیجئے گا ان تمام گھجور کو ہم کوٹ کر دیں گے اس چاکلٹ میں ملٹڈ چاکلٹ میں آپ کے پاس اگر کوکنگ چاکلٹ نہیں ہے تو کوئی ایشیو نہیں ہے آپ دوسری یہ ڈیری ملک کو کوئی بھی چاکلٹ لے سکتے ہیں اس کو آپ اسی طرح سے گرم کریں ایک واؤل میں ڈالیں چھوٹ چھوٹ پیس کر کے اور اس کو آپ مائکرو گروب میں ایک سے دو منٹ کیلئے گرم کر لیں لیکن آپ تیس تیس سیکنڈ سے گرم کریں گے اور اس کو مکس کر دیں گے چاکلٹ بھی بالکل بھی نہ جلے اور اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اس طرح سے ساری جتنی چاکلٹس ہیں ان کو ہم نے کوٹ کر لینا ہے اگر آپ چاکلٹ سے کور نہیں کرنا چاہتے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جو فیلنگ کیا اسی طرح سے فیلنگ کر کے اسی طرح سے بھی سرور کر سکتے ہیں لیکن اس کو چاکلٹ سے کور کر کے جو ہم کھائیں گے نا اس کا ٹیسٹ آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اگر ان کجور کو سٹور کرنے کی بات کی جائے تو یہ جو چاکلٹ والی کجور ہیں ان کو تقریباً آپ 18 سے 20 دن کے لیے سیف کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے اور جو ہم نے کوکونٹ والی بنائی ہے اس کو آپ تقریباً 10 سے 12 دن کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے ساری کھجور کو کور کر دیا ہے ان چاکلٹ کے ساتھ اور آگے جو چیز آتی ہے آپ نے اس کو کس طرح سے ٹرکوریس کا کرنا ہے وہ آپ پہ depend کرتا ہے اگر آپ اس کی سمپل سی ٹرکوریشن کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس کو کوٹ کریں گے چاکلٹ کے ساتھ تو اسی ٹائم کے آپ کچھ نٹ سے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں کچھ ایڈیوز ہو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک میں میرے پاس یہاں پہ ہے پائپنگ بیگ میں وائٹ چاکلٹ ایک میں ہے مل چاکلٹ آپ اس طرح سے اس پر دیزائنگ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ چاکلٹس پہ لگاتے چاہیں بلکہ آپ بچوں کو دیں وہ اس پر لگائیں وہ اس طرح سے خوش بھی ہوں گے اور یہ جو ڈیٹس پر ہے اس کو کھائیں گے بھی جو نہیں کھاتے وہ بڑی خوشی سے اس کو کھائیں گے اس طرح سے جتنی چاکلٹس پہ آپ نے لگانے لگا دیں اور آپ بابیس کی کچھ ڈیزائنگ کر لیں گے جہاں پہ ہمیں چاہیے ڈسٹ کلر یہاں پہ میں گولڈن ڈسٹ کلر لے رہی ہوں اور اس کو ہم اپلائے کر دیں گے برش سے اسی طرح سے کرنا اس پہ ہم نے کوئی چیز مکس نہیں کی اور اسے بڑا اچھا لکھ آتا ہے یہاں پہ میرے پاس ہیزل نٹس ہیں اور کچھ اور نٹس ہیں تو آپ اپنے صاحب سے کچھ بھی اس پہ لگاتے جائیں اب کسی پہ میں ہیزل نٹس لگاؤں گی کسی پہ میں یہاں پہ جو ہے آلمٹس پاؤڈر ہے وہ لگا دوں گی اور کسی پہ میں صرف ڈسٹ کر رہی ہوں گولڈن پاؤڈر یہاں پہ میرے پاس گولڈن پیپر جیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا چاندی کا ورک کہ یہ سمجھے کہ سونے کا ورک ہے تو یہ ہم اس پہ لگا دیں گے اس سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے آپ کرنا چاہیں کریں نہیں کرنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے جو ہماری کھجور ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہیں آپ اس طرح ان کو گیفٹ پیک دے سکتے ہیں بہت اچھی پیکنگ کر کے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسی ہیں میں آپ کے ساتھ مزید کچھ آئیڈیا بگرہ شیئر کروں گی کہ آپ ان خجور کو کس کس طریقے سے سرف کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہاں سے اس کی فیلنگ چیک کریں کہ کتنی اچھی اس کی لکا آ رہی ہے اور اس کے اندر ہم نے فیلنگ کتنی اچھی کی تھی اور اس طرح سے ہم ان خجور کو بہت اچھے طریقے سے سرف کریں گے یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ آپ اپنی افتار پارٹی میں اس طرح سے سرف کریں آپ کے جو گیسٹ ہوں گے ان کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو ایک اور آئیڈیا میں دیتی ہوں ہمارے ہاں مہندی ماہیوں کی جو رسم ہوتی ہیں وہاں پہ جو ہم ڈرائیف ٹوٹ وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں ان ڈیرٹس کے ساتھ اور آپ ان ڈیرٹس کو گفت بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے باکس میں ڈال کی یہ میں نے چھوٹے والے جو مینی کپ کے کلائنرز ہوتے ہیں ان میں ایک ایک ہجور کو رکھا ہے اور اس کے آپ پیکنگ چک کریں کہ یہ کتنے حسین لگ رہے ہیں اس طرح سے آپ سرف کر سکتے ہیں گفت کر سکتے ہیں اور ان کو انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ہے اور پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں Thank you so much اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ